بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکہ سیٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیر آفیس ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے یہاں بھی ٹک ٹاک ہیں ابھی ہو گیا ٹائم تحجد کی نماز کا تو ماشاءاللہ سے ہم سب جو ہیں بھری ہو گئے ہیں جب بلکل تیار ہو چکے ہیں لوگ جا بھی رہے ہیں نماز تحجد کے لئے آٹل ابھی پور سکون ہے ہمارا ابھی ہم اٹھ چکے ہیں باقی جو فیملی کے افراد وہ پیچھے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اپنے آزام کتنے بجے ہوگی ہوگی میں نہیں صبح کی نماز وہ دیر ہے بھی دو گھندہ دیر جلدی جلدی سے آ جائنا تو پھر ہم بھی پہنچے ہیں ہم بھی پہنچے ہیں بند ہو جاتا ہے لیکن آج رستہ بند ہو جائے گا ہم بھی حرام باہر پاس میں پڑھ لیں گے جہاں سے سب جماعت پڑھتے ہیں ہم ایک درستہ قریب ہوتے جائے گی ہم دے بند ہم دے چل یہ بھی اٹھ گئی صبح صبح ہماری چوہی پہبا ہماری پرے جیگ جیگے کچھ لوگ یہیں پر دہجت پڑھ رہے ہیں ہم جائیں گے آگے اور کبوتر بھی آ چکے ہیں واپسی پی آئیں گے اور یہاں پر دھر سری دعائیں بھی کریں گے ایک اور ہماری سسٹر ہے ان کے لئے بھی دعائیں کر بھی ہیں تو وہی کھانا کا بھمی چلتے ہیں حرم پاک میں نماز ادا کرنے کے بعد تحجر ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ایک جمیلہ کوسر ہنٹی ہیں سکسر ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ نا نیمہ بیچاری کی تبیت خراب تھی پھر بھی کہتی ہیں کہ میں نے جانا ہے ہرم پاک میں ہاں بیٹھنے کے لئے تھوڑی آئی ہوں ابھی نانیمہ کو لے کے جا رہے ہیں رات بہت زیادہ تبیر خراب ہو گئی تھی تھوڑا سا کھانا کہتا تھا مطلب اُلٹی آگئی تھی تو پھر بیچاری نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک ابھی اللہ پاک شفاہ دے گا انشاءاللہ جا کے آبی زمزم پییں گے نانیمہ کو بھی بلائیں گے ہی سن جانیمہ اللہ پاک شفاہ دے گا چلیں ہی تر جوتیاں جو ہے وہ پھیلوں میں ڈال لی ہیں ابھی جا رہے ہیں میں آگے جاؤں گا نماز پڑھنے کیلئے ایک سائیڈ پر خواتین جو ہے نا وہ یہاں پر سے الگ ہو جائیں گی ٹھیک ہے مامی ادھر دیکھیں میری باتنے میری باتنے مامی آپنا نماز پڑھنے کے بعد فور یہاں پر آگئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہاں پر آجانا پھر ڈونڈتے رہے ہیں ہم جلدی آگئے ہیں تو ہم یہاں پر آ جائیں گے آپ جلدی آجان کہہ رہا تھا پھون کو دیکھتے رہنا میرا جو چھوٹا والا ہے ایک دوسرے گنا نو دفعہ نائن نائن دبانا ہے چلیں وہ تو بند ہو جائے بند ہو جائے وہ تو بند ہو جائے چلیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تبا جاؤ نماز پڑھو آپ ٹھیک ہے الحمدللہ جی حرم شیخ کے گراؤنڈ فلور میں الحمدللہ جی نماز عطا کیا بھی جا رہے ہیں اوپر مامی لوگ باہر ہیں مامی لوگوں کو میں اس جگہ پہ بول کے گیا تھا کہ آپ یہاں پہ ٹھہرنا اللہ کرے یہاں پہ رہی ہو ہاں وہ کہیں چلیں نا کہیں یہاں سے راستہ ہے یہاں سے راستہ ہے اسلام علیکم 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 لیٹ تو نہیں ہو گیا بہت زیادہ کیا کر رہے تھے ابا دانہ کی رہنی دیتے چلیں اپی گا ہے آپ لوگ نے بولے آپ چلیں ہاں ہاں رہے بچے جلے گا ہے نا ہاں آ جائیں گے آ جائیں گے ابی مامی نے یہاں پر سے ایک بوٹل خریدی ہے خالی بوٹل یہ لفاظ ایک ہی طرح ہے ہاں تو یہ والی جو ہے نا ہم نے خریدی ہے آب زم زم کے لیے جب روم پہ جاتے ہیں تو اس میں آب زم زم بھر کے لے کے جائیں تو اسی لی ہم لے کے جا سکتے ہیں چلیں آ جائیں آج نا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی اور شردی آج شردی بھی ماشاءاللہ بہت کچھ ہمارے بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ گرم کپڑے نہیں لے کے آئیں کچھ کچھ چیزیں جو ہے نا ہم لے کے آئیں اگر نہیں لے کے آتے نا تو کل سی جم جانی تھی جیسے کہ میں نے یہ ہڈی وغیرہ لینی تھی جس سے بچت ہوگی تھوڑی بچت ہاں یہ دیکھیں سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سب نے پہنے ہوئے ہیں کوٹس وغیرہ نا یعنی کہ سردی ابھی ہیں کافی زیادہ سردی لگ رہی ہے ابھی اسی تائم نا سردی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی آگے ہیں جی ہم کبوتر چوک صبح صبح یہ ہے جی کبوتر چوک اور یہ بھی بلکل حرم والے کبوتر یہاں پر آکے دانہ کھاتے ہیں اور پھر اڑ کے چلے جاتے ہیں بہت پیارے کبوتر ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کبوتر ہیں ہاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں وہاں تک یہ کبوتر چوکر یہ جگہ جو ہے نا چبوترا کبوتروں کے لئے ہی بنایا گیا ہے تو یہاں سے خریدتے ہیں جی دانہ اور یہ دانہ جی ڈال رہے ہیں ہم ہماری ایک جمیلہ کوسر سسٹر ہیں ان کی طرف سے بھیجا گیا کبوتروں کے لئے میری اپی کو میری طرف سے بہت بہت سلام میں نے انہوں نے کچھ نام بھیجے تھے وہ نام بھی میں ذرا لے لیتا ہوں میں نے لکھے تھے میری جیب میں تھے ایک منٹ انہوں نے نام بھیجے تھے جی مرتضا اور حلیمہ کے نام سے کبوتر کو دانہ ڈال دیں دھل کر پریز دعا کرنا اللہ پاک انہیں جزائی خیر دے جی اللہ پاک انہیں خوش خورم رکھیں یہ میشااللہ کبوتر حرم پاک کے کبوتر ہے میشااللہ ان کو دانہ کھانے کے لئے یہ کہیں اس پیشل یہاں پر آتا ہے یہ دیکھیں کتنے کبوتر آئے ہوئے mere اللہ ماشااللہ مرتضا اور حلیمہ کے نام سے کبوتر اور کبوتر کو دانہ ڈال دے نا انہوں نے کچھ ایسا رکھا تھا اللہ پاک انہیں اس دانہ ڈالنے کا حرم کے کبوتروں کو پورا پورا سواب عطا فرمائے اللہ پاک ان کے رزق میں ان کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے تو بھی الحمدللہ جی باجرے کا دانہ لے کے ہم نے ڈال دیا جی کبوتروں کو ماشاءاللہ حرم کے کبوتروں کو اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے یا رہے جی کھا کے پھر جا رہے ہیں ایک اور آپی ہیں ہماری ان کے نواسے کا نام ہے جی وہ سات سال کا ہے ان نواسے کا نام ہے سہل ان کی طبیعت سیر ٹھیک نہیں رہتی تو ان کے لیے دعا کرنے یہ بھی ایک مقدس مقام ہے جی ہم ابھی تحجد پڑھ کے آئے ہیں کبوتر شوق میں یہ نماز عطا کر کے آئیں اللہ پاک انہیں سیعت عطا فرمائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں سیعت عطا فرمائے اللہ پاک ان کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ پاک آسان فرمائے اللہ پاک ان کا دکھ درد دور فرمائے تو اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں خوش کرم رکھے اللہ پاک ان کے نواسے کو سیعت کلی عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو بھی سیعت اولی لمبی زندگی عطا فرمے آمین سلم آمین جزا کر اللہ خیر یہ دیکھیں ماشاءاللہ چیک کریں کبوتروں کو یہ ایک کبوتر مختلف ہے باقی سارے کبوتر ایک جیسے ہیں یہ ایک اور دو دو کبوتر تین مطلب یہ ابھی آیا ہے لیکن یہ جو کبوتر ہے نا یہ بہت پرانے کبوتر ہیں ان کی ہسٹری میں نے پڑھی یہ کافی پرانے کبوتر ہیں صرف ایک کبوتر تھا اور ایک کبوتری تھی یعنی ایک جوڑا کبوتر کا تھا رحم باق میں اور یہ سب اسی کی آگے اولاد ہیں ہاں ایسے ہوتا نا اب اس کے امیاب ہوں گے پھر اس کے امیاب ہوں گے اب تو دھیر خطداد ہوگی یہ نا آپ تو دیکھیں ماشاءاللہ اور اب ابیل بھی ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جب نماز ہوتی ہے نا مامی جب نماز ہوتی ہے تو وہ تواف کرنے لگ جاتے ہیں ہاں ماشرم سب نماز پڑھتے ہیں ہاں سب نماز پڑھتے ہیں تواف نہیں ہوتا نا تواف رکھتا ہے ادھر نماز کے لئے تو اب ابیل تواف کرنا شروع کر دیتا ہے ہاں پرندے اوپر سے تواف کر رہے ہوتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے آجے ہوگر پر لاکڈان ہوئی نا کرونا میں ہاں دو ٹوٹ کے اوپر دیکھتی رہی ہو نا یہ تب یہی کمبوتر جو ہے نا یہ تواف کر بلکل ابھی چلتے ہیں جی پہلے ہمارا جو ہوتل تھا نا وہ وہاں پہ تھا وہ دیکھیں اس سائیڈ پہ پہاڑوں کی طرف انڈ پہ یہ تو پہلے والے ہوتل نہیں انڈ پہ ہوتل تھا ہمارا ابھی الحمدللہ یہ سیدھا راستہ جاتا ہے یہ بھی حیرم باکی کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ کبوتر چوک وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے یہاں پر ساری کبوتر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم بھی پہنچ آئے ہیں اور خالے لوگ جنہ ابھی تک یہی پر ہیں پہلے نکلے آپ کتنے در پہلے نکلے ہیں ہمیں کبوتروں کو دانہ ڈالا ہے پھر آئے ہیں میں نے اس کی وجہ سے ڈال ہی نہیں تائمہ ساتھ نہیں مامی لوگ تھک کہ ہم ہاں بیٹھ گئے ابھی اوپر جا رہی ہیں ابھی یہاں کے بیٹھ جائیں ابھی انتظار کریں ابھی وہ تو اوپر جا رہی ہیں الہم دلیلہ جی روم پر پہنچ چکے ہیں لیکن روم جو ہے وہ لاک ہے مامو گئے ہوئے ہیں کھانا لینے کے لیے وہ جو ہی آتے ہیں تو پھر روم کھولتے ہیں تہبہ آپ کی امی کی درگی ہے ابو دو وہ ہے وہ ادھر دیکھو ابو ہے ابو نہیں ہے وہ کھانا لینے کے لیے گیا اس کی ایک امی بنی ہوئی ہے اس سے بات کر رہی ہے تہبہ نا ابھی الہم دلیلہ جی واپس آ چکے ہیں اور مامو لوگ ناشتہ بھی لے کر واپس آ چکے ہیں وہ جائے نہیں مجھ پڑی ہوئے ہیں ابے زمزم بھار کے لے کے آئے ہیں اور یہ بھی ابے زمزم ہے اور ناشتہ بھی الحمدللہ ہمارا آ چکے ہیں تو ابھی ہم یہ ہاں پر بیٹھ کر ناشتہ کریں گے بچھاؤ بچھاؤ یہ ہے جی سفرہ یہاں پر سفرے بہت زبردازت ہیں کھانا ہے کہیں پہ بھی نہیں جاتا زمین پہ کہیں پہ بھی نہیں گرتا سکون سے بندہ لپیٹ کے پھر سکون سے رات دیتا ہے تہبہ ہمارا آنے پہ لے ہمارا آنے پہ لے ہمارا آنے پہ لے ہمارا آنے پہ لے توپی خلیفے نے ڈال لئی ہے ہاں ہاں مصطفہ جانا ہے جاری ہرا پہ نہیں میں میں اگر آج اور زیارت کا پروگرام انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہاں سعودی عرب کی ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہے جب کھانا دیتے ہیں کھانے کے ساتھ ایک سوفرہ دیتے ہیں اس پر آقا مطلب ہر ایک سالن کے ساتھ یہ سوفرہ بھی دیتے ہیں یہ پلیٹیں دیتے ہیں ساتھ میں چمچ بھی دیتے ہیں وہ چمچ پڑے ہوئے اور ساتھ میں سالن ہوتا ہے اور ہر سالن کے ساتھ تین روٹیاں بھی دیتے ہیں